جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعہ میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہو لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے بہت سارے یہودی آباد اب قویشن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے کیونکہ یہودیوں کو ایک ہزار سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے آج سے تقریباً ستر سال پہلے تین عربی شیپرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے کہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک گھار اور ایک کیف دیکھا وہ اس کیف کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کیف میں صرف دو جارز پڑے ہو انہوں نے یہ جارز مرحبا علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں سفیان ریاکشن ہمانے ہم آج کی نئی ویڈیو پر ریاکشن لے کا اس کا ٹائٹل ہے محمد ان تورات آئے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں بھائی نے کیا بتایا ویڈیو اب بہت ہی ضروری ہے آپ لوگ اس لاشتے ضرور دیکھنا تو ویڈیو کو زیادہ دل نہ کرتے بھی ویڈیو کو کرتے ہیں شٹارٹ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعہ میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے اب قویشن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے کیونکہ یہودیوں کو ایک ہزار سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے آج سے تقریباً ستر سال پہلے تین عربی شیپرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے کہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک گھار ایک کیف دیکھا وہ اس کیف کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کیف میں صرف دو جارز پڑے ہو انہوں نے یہ جارز کھول کے دیکھے تو اندر پرانے زمانے کی کچھ پیپرز اور سکرولز پڑے ہوئے انہوں نے سوچا پتا نہیں کوئی چیز ہوگی بس تو انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسوں کے بدلے ان کو بیچ دیا وہاں سے اسکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے جس کو ڈائریکٹ پتا لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے لیکن یہ کسی عجیب سے سٹائل سے لکھی ہوئی اور آج کے زمانے کے سارے تورات سے مختلف تھی تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو ایک ہزار آٹھ سو سال پرانا تھا اس سے کمپیر کی اور ان دونوں تورات کا سٹائل اور انداز بلکل ایک جیسے جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے پرانے زمانے کے ہو سکت تو پتہ چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ دو ہزار دو سو سال پرانا قاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے وچ مینز کہ یہ تورات جو فلسطین کے ایک غار میں ایک عام سے عربی شیبرڈ کو ملے تھے یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پرانے کا تورات ہے یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے لیکن تورات کے بہت سارے پورشنز اس میں موجود ہیں ان سکرولز کے سٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئیزیہ کا ذکر ہے جن کو کرسٹنز اور مسلمان دونوں ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں اور اس پیغمبر آئیزیہ نے فیوچر کے کچھ پروفیسیز لکھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے پہلی پروفیسی یہ تھی کہ بخت نصر پیبلون کا بہت طاقتور بادشاہ جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بلکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے کہ ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت زنگ کر رہا ہے لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کریں یہ پروفیسی اس تورات سے بھی تین سو سال پہلے پوری ہو چکی تھی سائرس دگریٹ کی شکل میں جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا جس کو آج بہت سارے موڈرن اسلامک سکولرز زلکر نین بھی سمجھتے ہیں یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے تو سبسکرائب اس تورات کی دوسری پروفیسی کے وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد اس دنیا کے سب سے پرانے تورات پروفیسی کچھ ایسے ہے دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا اور جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا اور جن آبادیوں میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں قیدار قیدار اس کو یاد رکھیں سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نارے لگائیں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ قیدار کے لوگ خوشیاں منائیں تو اب یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اور اس قیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے قیدار کی نسل میں سے دوسرا ذکر ہے بطو کا اس زمانے میں سب سے زیادہ بطو کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی اب اس سے یہ تو کلیر ہے کہ پیغمبر عرب میں آئے پروفیٹ آئیزیہ نے دورات میں دوسری پروفیسی یہ کی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر یور زور سے خوشی کنارے لگائیں یہ سیلا لفظ آج بھی دورات میں اسی طرح لکھا جاتی اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے میری بات نہ مانیں گوگل میپس تو سب کے پاس ہوتا ہے گوگل میپس پر لکھیں سیلا عرب اور سرسلہ آپ سیدھا اس پہاڑ کی لوکیشن پر پہنچیں گے یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے اور صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی کا سب سے نزدیک پہاڑ یہی سیلا پہاڑ ہے مسجد نبوی سے یہ پہاڑ صرف پانچ سو میٹر دور ہے کلومیٹر بھی نہیں میٹر تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نارے لگاؤ کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف تائن کرے اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا یہودیوں کو اس بات کا پورا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس شفٹ ہونا شروع ہوئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکیں اور ایک دفعہ تو یہودی اور رومن ایمپائر کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی مدینہ اور اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوئے اور خیبر کو جو مدینہ کے سب سے قریب سٹی سمجھی جاتی تھی اس کو اپنا ہیڈکوارٹر بنائے مدینہ کے عرب یہودیوں کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھا جس طرح آج بھی پوری دنیا یہودیوں کے انٹیلیجنس اور بزنس کے طریقے سے بہت امپریس ہے آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے اور مدینہ کے عربیوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیا ہونا شروع ہو اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے تھے کہ آج تو تم لوگوں نے جو کرنا ہے کرنے لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑی مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم ہی نہ کر دیں مدینہ والوں کو جنریشنز ان جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصب بن عمیر اور انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مان یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام خبول کر لی یہودیوں کو جب اس بات کا پتا چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آگیا تو انہوں نے صاف ڈنائے کر دی کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام خبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی اور تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے کہا گیا تھا یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسن پریس نے مدینہ ہی بیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے وانا ہے یہودیوں نے اس سب کو ڈنائے کر دی کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں اور صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش بھی کی لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی اور وہ سارا مان جو یہودیوں نے ہنڈرڈز او یئرز میں جمع کیا تھا سارا مسلمانوں کو مل گیا اور مکہ والوں کو بھی پتا چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی ہے ویڈیو میں امید آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی مجھے تو بہت ہی ویڈیو پسند آئی آپ لوگ کو ویڈیو کیسے لگی آپ لوگ اپنی رائی کمتی رائی کومنٹ باکس میں ضرور دیں ملتے ہیں سکنی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ